اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تاریخ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ انگرہ جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہت ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ تیتر کے بچے جو ہیں وہ لنگڑے کیوں ہو جاتے ہیں یا ان کے ٹانگوں کا مسئلہ ان کے ساتھ کیوں بن جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے جیسے یہ بچہ دیکھ رہے ہیں یہ کل کی ویڈیو میں اگر آپ جن دوستوں نے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں شارٹ ویڈیو تو اس میں یہ تھا کہ یہ بچہ بلکل اس کی ٹانگی حرکت ہی نہیں کر رہی تھی اور بلکل یہ نہیں چر رہا تھا تو آج اس میں کافی بہتری ہے ابھی تو یہ دھوپ جو ہے نا وہ دھوپ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو مزا رہا ہے میں اس کو خوراک ڈال کے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا چل بھی رہا ہے تو کل کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کل اس کی جو پوزیشن تھی تو میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کیا کر رہا ہوں میں جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ بچہ بلکل کل اس کی ٹانگیں بلکل ہی کام نہیں کر رہی تھی لیکن اچھی بات یہ تھی کہ خوراک جو ہے وہ یہ کھا سکتا تھا باقی اس کی جو دونوں ٹانگیں بلکل حرکت ہی نہیں کر رہی تھی جیسے ان میں بلکل جان ہی نہیں تھی تو بہرحال یہ اس کا جو معاملات تھے کل تو ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل اس کی ٹانگیں فارغ ہو جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کافی مطلب کے بیٹھا ہوا ہے یہ چل پھر بھی نہیں سکتا خوراک اس کی نزدیک ڈالو تو وہ کھا لیتا ہے اگر دور کر دو تو پھر جو ہے نا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ آپ کی آج کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور آج جو ہے اس کی جو مزید کڈیشن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج اس کی کیا کڈیشن ہے اگرچہ اس کی جو ٹانگیں پوری طرح ابھی بھی کام نہیں کر رہی لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا وہ چلنے پھرنے کی قابل ہو گیا ہے کچھ ہاتھ تک یہ حالانکہ کل جو تھا نا یہ لیٹ کے خوراک کھا رہا تھا اصل میں اس کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کو بخار ہونا شروع ہو گیا اور بخار کے ساتھ ساتھ ہی اس کا پورٹ باندھ ہو گیا دو مسئلے ہو گئے تو پھر پہلے اس کا علاج کیا میں نے بخار اس کا تھوڑا ختم کیا پھر اس کا جو ہے پورٹ وہ کھلا تو کھلنے کے بعد جو ہے اس نے خوراک کھانا شروع کی تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو نا تیتر مادہ کے ساتھ چھوڑ دیا حالانکہ تھوڑی بہت حرکت یہ کر رہا تھا میں نے ان کو اپنے والدین کے ساتھ چھوڑ دیا رات کو کیونکہ رات کو سردی ہوتی ہے تو تھوڑا اس کو بچانا مشکل ہوتا ہے میں وہ اس سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کو بلب کے نیچے رکھ دینا تھا یا انکویٹر کے انکویٹر میں رکھ دینا تھا لیکن وہ میں نے چھوڑا چھوڑ دیا ماں باپ کے ساتھ تو صبح 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 نا اس کے ماں باپ جو ہے نا وہ اٹھ گئے اور انہوں نے خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا تو یہ جو تھا نا یہ بچ گیا تو تیتر جو تھے جدھر سے آتے تھے اس کے اون پر نا ٹانگ رکھ کے نا وہ گزر جاتے تھے تیک ادھر تیرے کیونکہ یہ شروع شروع میں تو چلتا رہا بعد میں ان کا جو خون ہوتا ہے نا وہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے یہ جس طرح یہ چھپکلی ہوتی ہے نا سردیوں میں بلکل اس کا جسم جام ہو جاتا ہے کچھ اور جاندار بھی ہے جو کہ سردی میں ان کا جسم بلکل جام ہو جاتا ہے تو یہ تیتر کے جو بچے ان کا بھی جسم جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے اور ان کی جو حرکت ہے وہ بہت ہی سلو ہو جاتی ہے جیسا کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے جسم میں کوئی کرنٹی جو ہے نا کرنٹ بہت کم ہو گیا ہے اور آپ کو ڈھیلے ڈھیلے اور بہت سوس سوس لگتے ہیں اور چلنے پھرنے بھی بھی ان کو جو ہے نا وہ چوستی اور نظر نہیں آتی آپ کو تو یہ چونکہ کتنے زیادہ چوست نہیں تھا سردی کے لیے سے اس کو کہتے ہیں ٹھنڈ لگ گئی تو جس کا جسم جام ہو گیا گھوم پھر نہیں رہا تھا تو اس کے جو تیتر زیادہ جو کام خراب کیا ہے اس کے جو مہاں باپ ہیں انہوں نے اس کو کیا ہے جب میں نے دیکھا تو یہ بالکل لیٹا ہوا تھا الٹا جس میں بہت حرکت جو تھی بہت کام ہو چکی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ مرنے والا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو فوری طور پر اٹھایا بلپ کے نیچے رکھا اور کچھ یوں ہی اس نے حرکت کرنی شروع کی تو پھر اس کو میں خوراک کی طرف لے گیا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو کل خوراک کھلائی اور یہ کل بھی کھا رہا تھا اور الحمدللہ جو ہے یہ آج بھی کھا رہا ہے آپ جو ہے اس کے علاج کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ احتیاط بھی کرنی ہے اکثر دوست جو ہوتے ہیں وہ تیتر جو ان کو پکڑائی نہیں دیتے تو ویسے جھپٹا مارک ان کو پکڑتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی ٹانگیں جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہیں وہ اچھے خاصے گھوم پھیر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہی ہم ان کو پکڑتے ہیں تو پکڑنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں جو ہی وہ پھٹ پڑاتے ہیں اور یہ جو ٹانگیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کو ہم نے نیچے مضبوطی سے ہم پکڑ لیتے ہیں اس طرح جو ہی اس طرح پکڑتے ہیں وہ پھٹ پڑاتے ہیں جو ہی پھر اس کے بعد جو ہی ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو چھوڑنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک ٹانگ سے زیادہ تار جو ہے وہ ایک ٹانگ سے جو ہے نا وہ لنگڑے ہو جاتا ہے زیادہ تار جو ہے یہ زیادہ چھوٹی عمر میں لنگڑے نہیں ہوتے تقریباً دو ہفتے کے بچے جو ہی ہوتے ہیں نا دو ہفتوں کے بعد وہ اس طرح کی حرکہ سے وہ جو ہے نا لنگڑے ہو جاتے ہیں ایک تو چیز ہو گئی ہے اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ نے بالکل گھبرانا بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی میڈیسن بھی یوز نہیں کرنی کیونکہ اس قسم کے دیتر کے بچوں کو اگر میڈیسن آپ یوز کریں گے تو وہ ان کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے بالکل جو یک دم اس طرح کا ہوا ہے تو آپ نے اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ ڈسٹارب نہیں کرنا مٹی والی جگہ پہ نرم جگہ پہ رکھنا ہے تو اس کے بعد وہ ایستہ ایستہ خود بخود سیٹ ہو جائے گا ابھی میں نے اس کو دیکھے نا پکڑا ہے اس طرح آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح تھوڑی سی دبائی ہیں تو پہلے یہ بہتر تھا تو آپ جو ہے نا یہ سمجھیں کہ پھر یہ تھوڑا سا نا لیٹ گیا ہے تو اب وہ اس کو میں تھوڑا تھوڑا جب بھی آپ نے تیتر کے بچے کو پکڑنا ہے یہ ٹانگوں کو نہیں پکڑنا دیکھیں یہ ٹانگیں جو ہیں یہ ازاد ہونی چاہیں اگر آپ یہ ازاد رکھیں گے تو اس طرح کا مسئلہ نہیں آئے گا اگر ان کو بھی آپ ساتھ پکڑیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ سکتا ہے ایک تو یہ بات آگئی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو بیماری کی وجہ سے ویکنس آ جاتی ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے تیتر کے بچے کو یہ اتنا ویک ہے بہت ہی ویک ہو گیا کیونکہ ایک کو تو اس کو چچڑی نس کا خون پی لیے تھا تو اس کے بعد جو ہے اس کو بخار ہو گیا ایک دن اس نے خوراکی نہیں کھائی پہلے ہی کمزور تھا جب خوراک نہیں کھائی تو پھر کمزور ہو گیا تو جس کی وجہ سے یہ کافی جو ہے اس کے اگر ہم یہاں پہ چیک کریں تو آپ کو جو ہے گوشت وہاں پہ بہت کام نظر آئے گا اور اگر ہم ان کے بغلام کو چیک کریں تو وہاں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو ہٹی ہیں جو ہے وہ نظر آئیں کہ گوشت کام نظر آئے گا اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم اس کے پنجوں کا مشاہدہ کریں جو پنجے ہیں یہ پنجے آپ کو تھوڑے تھوڑے سوکھے ہوئے نظر آئیں گے جو انگلی ہیں آئی تو اس کی بہتر ہے کل زیادہ ہتھی تو کل جو تھا وہ زیادہ سوکھی ہوئی نظر آئے گا یہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو انگلی ہیں یہ سوکھی ہوئی ہیں یعنی ان کے میں زیادہ خون آپ کو نظر نہیں آئے گا سفید کلر زیادہ محسوس ہوگا آپ کو تو یہ کمزوری ہوتی ہے اس کا علاج میں نے کیا ہے کیا کیا ہے ایک تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی خوراک اس کو کھلانی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی خوراک کھلانی ہے جو حضم بھی ہو ایسی خوراک نہیں کھلانی جو آپ کھلا دیں اور یہ حضم بھی نہ ہو سکے یہ دیمک کھلا رہا ہوں ویسے آپ کوئی بھی نرم خوراک جو اگر دیمک آویلیبل ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی اور خوراک کھلا دیں ابھی اس کو میں دیمک کھلا رہا ہوں جو دیمک بچ جائے گی وہ پھر میں لکڑی کو گلہ کر کے اس کے نیچے ایسی برتن میں ڈال کے دیمک کو لکڑی کا ٹکڑا رکھ دوں گا تاکہ دیمک اس کو کھاتی رہے اور اس کے اونپر جو گیلہ کپڑا کر کے وہ اس کے اونپر ڈال دوں گا تاکہ کیونکہ یہ اگر اس کو مٹی جو ہے وہ نہ ملے گیلی مٹی نہ ملے یا سورج کی روشنی انڈریکٹ پڑے تو یہ بہت جلدی مر جاتی ہے جو ہی اس کا حازمہ کچھ ہو رہا ہے دو گھنٹے بعد ہوتا ہے چار گھنٹے بعد ہوتا ہے پانچ گھنٹے بعد ہوتا ہے جتنے گھنٹے بعد ہوتا ہے پھر اس کو میں کھلا دوں گا اور خوراک میں جو ہے نا آپ علاج کے طور پر میں اس کو دو چیزیں دے رہا ہوں ایک اماکسل کیسول پانی میں حل کر کے اٹھائی سو ملی گنام والا اماکسل لے لینا ہے اگر اس قسم کتی تر کا بچہ ہے تو آپ نے تقریباً موٹا جو باجرہ ہوتا ہے اس کے دو دانوں کے آٹے کے برابر وہ آپ نے نکال لینا ہے ایسا سیرپ جن میں ویٹامنز ہوں تو وہ آپ نے اس کو استعمال کرانا ہے دو دن کرائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا ابھی یہ جو ہے نا چونکہ یہ بھوکا تھا کمزور تھا تو اب وہ چونکہ جگہ بھی ایسی ہے کہ یہاں پہ یہ تھوڑا چلنا جو ہے نا تھوڑا مشکلات محسوس کرتا ہے اگر میں اس کو مٹی پہ لے کے جاؤں تو وہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں یہ چل رہا ہے لیکن ابھی بھی اصل میں آپ کمزوریز کے اندر اتنی آگئی ہے کہ یہ زیادہ چل نہیں سکتا اب بخار تو اس کو نہیں ہے لیکن کمزوری والا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں اور جو اپنا میں ساتھ دے رہا ہوں ویٹامنز تو ان کے ساتھ یہ کور ہو جائے گا تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو اگر تو بچہ جو ہے بیٹ بالکل صحیح کھا رہا ہے خوراک بھی صحیح کھا رہا ہے لیکن ٹانگوں سے جو ہے نا وہ اس کو مسئلہ آ گیا ہے تو وہ پکڑنے کی وجہ سے آ جاتا ہے وہ پھر فالہ جو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی جو والدین میں کوئی ایسا سسٹم ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے مروسی طور پر کہ جس کی وجہ سے نا وہ بعد میں لگڑے ہو جاتے ہیں اور اگر ٹانگوں پکڑنے کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر آپ نے کوئی علاج بھی نہیں کرنا ہاں اگر یہ سوید بیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تیتر کا جو بچہ ہے اس کا حازمہ صحیح نہیں ہے تو پہلے اس کے لیے اس کو ساتھ ساتھ ہم اینٹی بیٹک دے دیں جس طرح میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اماکسل اماکسل کا جتنی بھی اینٹی بیٹک ہیں ایسی حالات میں میں نے ان کا ریزلٹ بہت اچھا پایا ہے ویبرا بھی ٹھیک ہے لیکن ایسی صورتحال میں جو اماکسل ہے وہ بیسٹ ہے اگر پورٹ باندھ ہے تو گڑھ والا پانی بھی ایسی حالت میں آپ کو اچھا ریزلٹ دے سکتا ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ